اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آئے میرفان اسلام آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جابز کے بارے میں جابز آنونس ہوئی ہیں جی منسٹری آف لاؤ میں لیکن یہ منسٹر آف لاؤ کی جابز نہیں ہے منسٹر آف لاؤ کے اندر جو سپیشل کورٹس ہیں ٹیبینل کورٹس ہیں یہ ان کی جابز ہیں تو اس کی جو لاس ڈیٹ ہے ہمارے پاس وہ دو جنوری دو ہزار بائیس ہے اس کے جو ویب سائٹ ہے وہ فارم جو ہے اس کا اپلکیشن فارم اور ایڈ اپلکیشن فارم بھی مل جائے گی اور وہاں سے اپلکیشن فارم بھی مل جائے گا اپلائی جو کرنا ہے اس کا طریقہ کارم آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے ہم اپلکیشن کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر کون کسی جو بزنان سوئی ہیں اور کون سے کوٹے کے گیزد ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس اپن ہو چکی ہے گورنمنٹ آف پاکستان منسٹر آف لاؤ انجسٹس سیجوشن ویکنس اپلکیشنز آر انوائیٹر فروم سیٹیزن آف پاکستان فریکروٹمنٹ اگنس دا فالنگ پوس لائنگ ویکنٹ این دا فیڈرل سپیشل کوٹس ٹیبینلز اکروس دا کنٹری ورکنگ اندر دا ادمنسٹریٹیو کنٹرول آف لاؤ انجسٹس ڈویجن تو یہ سپیشل فیڈرل سپیشل کوٹس جو ہیں یہ ان کی ہیں اور یہ اندر آتی ہیں لاؤ انجسٹس ڈویجن کے آن ریجنل کوٹا بیسز ہولڈنگ دا ادومیسائلز آف دا ریجن ایز منشن اگنس ایچ آئی سی ٹی پنجاب سندھ کے پی کے بلوچستان تو یہ چار جگہوں کے لیے جوبز ہیں جی آئی سی ٹی جن کا ادومیسائل ہے ان کے لیے پنجاب سندھ کے پی کے بلوچستان کے لیے تو اڈپلائز میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے یہ سیسٹروں کی پوسٹ ایک ہی پوسٹ ہے اٹھارہ سے ٹھائی سے لائے ان میں تیک ریجوشن چاہیے اور یہ اسلامباد دو میسائل کے لیے پوسٹ ہے اور یہ ایک سیٹ ہے سٹینو ٹیپسٹ جو کہ شورٹنڈ ریلیٹڈ جوب ہوتی ہے اس کا بی ایس فورٹین ہے ٹونٹی تھری اس کی ٹوٹل پوسٹ آنونس ہوئی ہے اٹھارہ سے پچیس سلیج لیمٹ ہے اس میں آپ کے پانچ سلیج ریلکسیشن ہوگی جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر اربیٹائزمنٹ والے پانچ سلیج ریلکسیشن دیتے ہیں تو اس میں آپ لوگ تیس سال تک اپلائے کر سکتے ہیں انٹر میڈر ہوگی اس کی کوالی کسی آئی سی ام چاہے تو آپ نے اوپن سکیا ہو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے مینیموم سپیڈ جو شورٹنڈ کی ہوگی وہ ایٹی کی ہوگی ٹائپنگ کی جو سپیڈ ہوگی وہ فورٹی کی ہوگی بس بھی کمپیٹر لیٹریٹ یعنی کے کمپیٹر لیٹریٹ ہونا چاہیے لیکن ڈپلومہ یہاں پر ریکوائیڈ نہیں ہے اگر کس پاس ڈپلومہ نہیں بھی ہے تو وہ بھی اپلائے کر سکتا ہے ایک سیٹی اسلامباد کیپٹل ٹیٹوری کے لیے پانچ سیٹس ان آنس ہوئی ہے پنجاب کے لیے آٹھ ہیں سندھ کے لیے نو ہیں کے پکے کے لیے ایک سیٹہ وہ بھی کوٹہ ہے فار پرسنس ویڈ ڈیسیبیلٹیز کے لیے تو پنجاب کے لیے ایک اچھا فگر ہے آٹھ سیٹیں ہیں میل فیمل دھونے اس کے پر اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی ریڈر گریڈ فورٹین ہے سات سیٹ ہیں اٹھار سے پچیس سال ایج لیمٹ ہے اس میں ایج سیٹی کی ایک ہے پنجاب کی دو ہیں سندھ کی چار ہیں اس طرح ناظر ہے یو ڈی سی آ جات ہے جو اس کے بعد بارہ سیٹیں ہیں اٹھار سے پچیس سال ایج لیمٹ ہے یو ڈی سی اور لڈی سی ہوتا ہے آپ پر ڈیویجن کلرک لڈی سی ہوتا ہے لوڈ ڈی سی ہے اس کے لیے آپ کا ٹیپنگ ٹیس نہیں ہوتا اس کے لیے آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور ڈیریکٹ اس کے پاس انٹرویو کنڈکٹ کیا جاتا ہے جبکہ لڈی سی کے لیے آپ کا ٹیپنگ ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جاتا ہے سٹارڈ میں سکرنیو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد ٹیپن سے 25 لیمٹ ہے انٹرمیٹر ریکوائیڈ ہے جی آئی سی ٹی کے لیے چار سیٹ ہیں پنجاب کے لیے پانچ سندھ کے لیے دو اور کیپکی کے لیے ایک سیٹ ہے ایلی سی کے اگر ہم بات کریں تو نوہ سکیل ہے نو ہی سیٹیں ہیں اٹھارے سے 25 لیمٹ ہے میٹرک آپ کی کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہے تیس کے آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے آئی سیٹ کے لیے دو ہیں پنجاب کے لیے پانچ سندھ کے لیے ایک بلوچستان کے لیے ایک سیٹ ہے تو یہ جتنی بھی جوبز ہیں میل فیمل دونے اس کے پر اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد رائیور ہے جی کلاس فور کی پوسٹ آ جاتی ہیں ڈسپیچ رائیٹر ہے نیفکاسد ہے نیفکاسد کی یہاں پہ سترہ سیٹ ہیں اٹھارے سے 25 لیمٹ ہے سکیل وہن ہے پریمیلی باس ہونا صحیح ہے آئی سیڈی کے لیے ساتھ لاہور کے لیے چار ہیں پشاور کے لیے چار ہیں اور کوئٹہ کے لیے دو ہیں پھر چوکی دار ہے فراش ہے مالی ہے کک ہے روم بیرر ہے اور سویپر ہے تو یہ تھی ہمارے پاس جوبز آ ان کی یہ جو جنرل انسٹرکشن سے یہ آپ ری روٹ کا لیجے گا اس میں ہم آپ کو موٹیوٹی چیزیں بتا دیتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس پانچ سال کی ایج ریلیکسیشن ہوگی ہر پوسٹ کے گینٹ جو بھی ایج لکھی ہوئی ہے ایج لکھی ہیں اس کے بعد جو اپلائے کرنے کا تکہ کر رہا ہے یہ نوٹ ہم پڑھ لیتے ہیں فردی پوسٹ او اسسٹنٹ ایج سیڈا نمبر ون سکس ویکس اینڈ فردی پوسٹ او یوریسی ایلیسی صرف فائی ویڈی سکر باؤ تھری ویکس بیسک ایڈی ٹین کورس انکلویٹک ایم ایس آفرس ویل بی کنڈکٹر بائی ای نائی ٹی بی آفٹر سیلیکشن بی فور کمپلیشن اور پرویشن پیریڈ تو یہ جب آپ لوگوں یہ سیلیکشن ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ آپ لوگوں نے ایک کورس ہوتا ہے جو کہ ہر ڈپارٹمنٹ کرواتا ہے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے منسٹری کی ویب سائٹ اویلیبل ہے www.mlo.gov.p تو یہاں سے ملے گا آپ کو اپلیکشن فرم اپلیکشن فرم بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کو فیل اوٹ کیسے کرنا ہے جسٹ آپ نے اپلیکشن فرم کے ساتھ اپنی فوٹو لگانی ہے آئی ڈی کاٹ کی کاپی لگانی ہے اور یہ جو ڈریس دیا ہے فیسل ملک سیکشن افیسر ایڈمن فائیو فون نمبر 0519207416 یہ آپ نے لکھ کر اور نیچے منسٹری آف لائنڈ جسٹس لکھ کر تو آپ لوگوں نے اس کو اسلامباد میں بھیج دینا ہے بلکہ یہ ڈریس اوپر سوری میں نے دیکھا نہیں سیکشن افیسر ایڈمن فائیو منسٹری آف لاؤ یہ اڈریس دیا ہے جو کینرل اینڈ کیا ہوا یہاں پہ انہوں نے یہ ایڈریس لگنا ہے آپ لوگوں نے اور اس کے پر آپ نے بھیج دینا ہے تو اس میں آپ کو کوئی ٹی ایڈی ایش نہیں ہے دیا جائے گا جو بھی خرچہ کرنا آپ لوگوں نے اپنا ہی کرنا ہے یہ ایڈوٹائزمنٹ تھی اس کے بعد ہم اپلیکشن فارم مگر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ اپلیکشن فارم ہے ہمارے پاس ڈاللڈ ہو جاتے ہیں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ ہے جس کا اپلیکشن فارم اپلیکشن فارم میں آپ نے کرنا ہے یہ پوسٹ اپلائیڈ فور جس پوسٹ کے گینسٹ آپ لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں کریں اپلیکشن نیم آجے گا فاتر نیم آجے گا سین ایسی پروینس آف ڈومیس آجے گا ڈسٹرک اپ ڈومیس آجے گا کوٹا اپلائیڈ فور پرسن ڈیسی بیلٹی جنرل ویمن ٹھیک ہے تو نیشنلٹی پاکستانی آجے گی یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے فیل آٹ کرنی ہے اور نیچے طرح آپ کے کوالیفکیشن آجے گی ایکسپیرنس میں وہ لوگ لکھیں گے جو ایکسپیرنس رکھتے ہوں گے جن کے جو اوریڈی جوب کر رہے ہیں وہ لکھیں گے جن کی نہیں ہے تو وہ نہیں لکھیں گے اس کے بعد ٹیسٹ سنٹر ہے جی اسلامباد لہور کراچی پشاور کوئٹا تو نیچے بھی یہاں پر بھی اڈریس دیا ہوا ہے یہ آپ نے فیل آٹ کرنا ہے جسٹ آپ نے ایک فوٹو لگانی اس آتھے میں اپنی جو آئیڈی کار کی کاپی ہے وہ آٹیسٹر لگانی ہے تو یہ جو فارم ہے یہ آپ لوگوں نے بائی پوسٹ آپ نے بھیجنا ہے یا ٹی سی ایس کے طرح بھیجیں بٹ آپ بائی پوسٹ بھیجئے گا پاکستان پوسٹ کے طرح اور ان کو یو ایم ایس کروا دیجئے گا یو ایم ایس کا مطلب بتا ہے ارجنٹ میل سروس جو کہ چوبیس کنڈوں کے اندر پہن جاتی ہے اور یہ ایک سستی سروس پڑتی ہے جبکہ ٹی سیس والے ڈائی سو سے تین سو بلکہ ساڑھے تین سو بھی کہیں کہیں چارج کرتے ہیں تو آپ پاکستان پوسٹ کو استعمال کریں ستر سلسل پہ لگیں گے آپ کے تو آپ کا فارم چلا جائے گا تو جو کنڈیر سے ایک سے زیادہ پوسٹ کے اپلائے کرنا چاہتے ہیں وہ الگ الگ فارم بھیجیں گے اور اس کی کوئی فیس نہیں ہے جس آپ لوگوں نے فارم فیل کرنا ہے اور اس فارم کو بھیج دینا ہے تو لاسٹ ڈیر جو ہے اس کی دو جنوری دو ہزار بائیس ہے نوٹ آن کر لیں اور لاسٹ ڈیر سے پہلے پہلے ہی اپلائے کر لیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہوپس ہو کہ آپ کو پسند دائی ہوگی تو قائنی میری ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ